اسلام علیکم میں بنا نہیں پاتی ہوں کیونکہ باہر کوئی نہ کوئی ہوتا ہے اور سامنے ساتھ گھر ہیں تو کسی کی پرائیویسی کو شور نہیں کر سکتی میں اور اس کے بعد جی میں آگئی ہوں کچن میں اور صفائی کا کام آج میں نے ناشتہ کرنے سے یعنی بنانے سے پہلے ہی سارا کمپلیٹ کر لیا تھا اور یہاں پہ میں بنا رہی ہوں ناشتہ اور ناشتے کے لیے آج میں کیا بنا رہی ہوں میں بنا رہی ہوں پراتھے اور آلو پھلیاں کا سالن بنایا تھا تو اسی کے میں پراتھے بنا رہی ہوں اور اس میں تھوڑا سا نماغ سرک پیچ اور دھنیاں ڈال کے اس کا میں نے میش کر لیا اور اسی سے میں پراتھے بنا رہی ہوں پھلیاں یعنی کے ریٹ بینز ہیں جو کہ بہت زیادہ ہیلڈی ہوتی ہیں رات کو تو ہم نے اس کے ساتھ روٹی ہی کھائی تھی ویسے سالن کے ساتھ اور ابھی میں نے سوچا کہ اس کے پراتھے بنا لوں اور بہت ہی مزیدار لگتے ہیں اور مجھے ضرور بتائیے گا کس کس نے یہ والے پراتھے کھائے ہوئے ہیں آلو اور پھلیوں کا سالن جو ہے وہ میش کر کے کون کون پراتھے بناتا ہے میں اکثر ویجیٹیبل کو اس طرح بھی یوز کر لیتی ہوں یعنی کے جو سالن پڑا ہوتا ہے صبح کے ٹائم میں اس کے پراتھے اس طرح سے بنا لیتی ہوں اور یہاں پہ جی بس میں اپنے لیے اور ایمان کیلئے ناشتہ بنا رہی ہوں ہزمن کو ناشتہ ہم نے کروا دیا تھا پہلے ہی ان کو نیچے شوپ میں میں کانا جو اینا دیا ہی تھی انہوں نے نیچے ہی ناشتہ کر لیا اور اس کے بعد میں اپنے لیے اور ایمان کیلئے ناشتہ یہاں پہ بنا رہی ہوں تو پراتھے بناؤں گی اور ساتھ میں دہی دہی وہ لوں گی جو کہ میں نے گھر میں خود ہی بنایا تھا وہ بھی ابھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی تو اس سے پہلے جو اینا بناتی ہوں پراتھے پیٹ باکی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور آج سارا دن جو اینا فوری ویلوگ ہے اور آپ کے ساتھ میں دنوں ٹائم کے ناشتہ کھانا شیئر کروں گی کہ آج ہم نے کیا کیا بنایا تھا اور ناشتہ میں پراتھے بنائے تھے اس کے بعد کیا کیا تھا وہ بھی میں آپ کو بتاتی چاہوں گی ساتھ ساتھ شیئر کرتی چاہوں گی تو پراتھے جو ہے نا بن کے تیار ہیں ابھی میں نے پہلا بنایا تھا پھر میں نے ساتھ ہی دوسرا پراتھا بنا کے پھر ہم نے ناشتہ کر لیا اور میں نے بھی کر لیا ایمان کو بھی کروا دیا ایمان کو نہلا کے جو اینا فریش بھی کروا دیا تھا پہلے ہی اور یہ ہے جیت ہے ہی جو کہ میں نے خود گھر میں ہی جھاگ لگا کے جمعایا تھا بہت زبردستہ بن گیا تھا اور گھر میں اچھا بن جاتا ہے بزار کی نسبت بزار والا ہر بار جب بھی مگوہ کوئی نہ کوئی اور ذائقہ ہوتا ہے اس میں پتہ نہیں کس طرح سے بنایا ہوتا ہے تو میں نے جیت پہر کا ٹائم میں بنا رہی تھی یہاں پہ ملکشیک ہزبند آگئے تھے شوپ بند کر کے تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ کرنے تو میں نے سوچا کہ ان کے لیے جیت پہر میں ملکشیک بنا دوں اور ایمان بھی شوک سے پیتی ہے تو پھر میں نے جیت پہر میں ملکشیک بنا لیا تھا اور وہ بھی ملکشیک پی کے انہوں نے تھوڑی سی ریسٹ کی اور پھر دوبارہ سے شوپ میں چلے گئے اور یہاں پہ ملکشیک ہمارا زبادہ سر ایڈی ہے اور میں اس میں ڈال رہی ہوں آئیز تاکہ یہ ٹھنڈا ہو جائے ٹھنڈا ہی اچھا لگتا ہے مجھے جینا یہ بلکل نورمر سے ٹھنپریشو بھی اچھا نہیں لگتا مجھے ملکشیک جو ہے وہ ٹھنڈا ہی اچھا لگتا ہے تو یہاں پہ جائز ڈالنے کے بعد ابھی میں اسے ڈال لوں گی کلاسز میں اور ہم لوگ ملکشیک پی لیں گے اور اس کے بعد کیا ریٹین رہی وہ بمیاب کے ساتھ شیئر پر پی ہوں اور یہ لے جی سارے کلاسز ریڈی ہیں اور ابھی پیتے ہیں جی ملکشیک اور میں ہزبن کو بھی اور ایمان کو بھی دیتی ہوں وہ بھی پی لیں اور اس کے بعد جی ساتھ ہی میں نے تیاری کر لی تھی دہی ملے بنانے کی اور دہی میں نے جو گھر میں بنایا ہوا تھا میں نے آپ کو دکھایا اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ لیے تھے آلو ان کو بوش کرنا تھا بہت ہی مٹی تھی ان پہ بوش کر کے ان کو میں رکھ دوں گی بوائل ہونے کے لیے اور ساتھ ساتھ باقی کام بھی کر لوں گی اور ایمان کو میں نے بھیج دیا تھا قرآن پاک پڑھنے کے لیے وہ اپنی آپی کے پاس آتی ہے تو وہ پڑھنے چلی گئی تھی لیکن میں نے صفائی کا کام صبح ہی کر لیا تھا لیکن یہ بیٹ شیٹ چینج کرنے والی تھی تو یہ بھی میں ساتھ ساتھ کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ میں دہی ملے بنانے کا سمان بھی ریڈی کر لوں گی کمرے کو ریڈی کرنے کے بعد تو یہ کمرہ ہو گیا جی ریڈی اور یہ والا کمرہ ہمیشہ ریڈی ہی رہتا ہے اسے ڈیلی صاف کرنے کے ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ یہ کم یوز ہوتا ہے تو یہ بھی صاف ہے اور اسپائی کا کام دوبارہ میرا کمپلیٹ ہو کے ہے اور اس کے بعد جانا میں اپنے کیچن کی طرف پھر سے جاؤں گی اور رہ کیچن میں ہی آج میرا زیادہ ٹائم گزرا ہے اور یہ لے جی ساری ویجیٹیبلز میں نے لے لی ہیں اور ٹوماتر ماشاءاللہ سے دیکھیں کبھی کبھی یہاں پہ بڑے آتے ہیں بڑے سائز کے تو بہت پیارے سے ٹوماتر تھے اور سبزیاں بھی تو ان کو میں کٹ کر لوں گی یہ سمان جو ہے میں دہیبلوں کے لیے ہی بنا کر رکھ رہی ہوں اور کچھ پیاس بھی گیا رہا ہے میں شام کے لیے یعنی کی رات کے کھانے کے لیے بھی کٹ کر کے رکھ دوں گی ساتھ ہی اور ابھی جی میں آپ کو دکھاتی ہوں باہت کا ویو اور یہ تقریباً چار تین چار بجے کا ٹائم تھا اور باہر بہت ہی پیاری سے ہوا چال رہی تھی میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں اور میں آگئی تھی ٹیرس کی طرف ہوا جو ہے نا ٹیرس کی طرف سے جب چل رہی ہو تو آتی ہے اندر تک بھی تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں بہت ہی پیاری سے ہوا چال رہی تھی موسم اچھا رہا ہے سارا تین ہوا چلتی رہی اور صبح تو بادل بھی بنے ہوئے تھے لیکن بارش نہیں ہوئی لیکن ہوا چلتی رہی ہے موسم ٹھیک رہا ہے اور پھر سے میں آگئی ہوں جی اپنی ویجیٹیبل کی طرف اور ان کو کٹ کرتے ہیں اور پھر آپ کو بتاتی ہوں جی آگئی کیا کرنا ہے آج اور اس کے بعد جی ویجیٹیبلز کٹ کر کے میں نے رکھ لی تھی اور ابھی میں آگئی ان دوبارہ سے کچن میں دہی بھلے بنانے کے لیے تو سارا سمان جو ہے میں ایک باول میں ڈال لوں گی اور ان کو مکس کر دوں گی اور ساری چیزوں کو میں نے ڈال کے مکس کر دیا ہے جن میں میں نے بنگو بھی لی تھی آلو بھائی لیے تھے ٹماتر سبز میچ اور ابھی ان کو میں نے بھگو کے رکھا ہوا تھا ان کو اکثر لوگ پکوڑیاں بھی کہتے ہیں لیکن ہم لوگ بھلیاں ہی کہتے ہیں تو ان کو جو ہےنا میں نے بھگو کے رکھا ہوا تھا یہ بھی اچھے سے سوفٹ ہوئی ہیں اور اس کے بعد جمعی دہی کی طرف اس کو ہلکا سا پھینٹ لیں گے اور اس کے بعد اس میں ڈال دوں گی سبز چٹنی جو کہ میں نے دھنی ہے سبز میچ اور اس میں نمک ڈال کے بنائی تھی اس کو ڈال لیں گے اور اس کے علاوہ میں چاٹ مسالہ تھوڑا سا دہی میں ڈال کے اس کو مکس کر کے پھر اس سارے کے اوپر ڈال دوں گی اور بہت زبردستے مزیدار سے ہمارے دہی بلے بن کے تیار ہو جائیں گے اور یہ راہ کے کھانے کے ساتھ بھی کھائے جائیں گے اور اگر ابھی بھی کسی نے کہا تو میں دے دوں گی کیونکہ دپہر کے لیے ہم نے سر اوف ملچ شکھی لیا تھا دنیا موسیقی 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 موسیقی